بہت ہی ایزی اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کی سکین آئلی ہے تو جو لوگ اپنی آئلی سکین سے گھبراتے ہیں تو ان کو آپ ضرورت نہیں گھبرانے یا ڈرنے کی کیونکہ آج میں آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں ایک بہت ہی اچھا اور بہترین سا ماسک جس سے آپ اپنی آئلی سکین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی سکین سے جو آئل ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی سکین کو ایک نارمل سکین بنا سکتے ہیں کیونکہ میری بھی سکین آئلی ہے تو میں بھی سکین کی وجہ سے بہت پریشان تھی نہ میکپ ٹپتا ہے اور نہ کچھ تھوڑے ہی دیر بعد سکین سے ایسے آئل نکلتا ہے جیسے تیل کی کوئی کان کھل گئی ہو سو اس ٹپ کو اب ضرور ازمائیں میں نے بھی اس کو ازمائیا ہے اور اپلائی کیا ہے تو میری اس سے جو سکین میں جو آئل تھا وہ کنٹرول ہو گیا ایسے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرہ لے لینا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح سے تو اس کو چھیل لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے رگڑنے کے بعد اس کو آپ نے قدوکش کر لینا ہے اور فرنڈز اس بات کا ضرور حیال رکھیں کہ قدوکش جو آپ کریں گے کھیرے کو وہ صاف سترا ہونا چاہیے یعنی اچھی طرح سے واش ہوا ہونا چاہیے کھیرہ اس کے بعد آپ اس کو قدوکش کریں اس کے بعد آپ نے جب اس کھیرے کو ڈالنا ہے جس برطن میں وہ بھی صاف سترہ برطن ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کھیرے کو جو آپ نے قدو کش کیا تھا اس کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے چھان لیں نچوڑ لیں اور پھر اپنے چہرے کو بیسن سے اچھی طرح سے پہلے دھولیں اس کو ہشک کر کے آپ کوٹن کی مدد سے اس کو جو آپ نے کھیرے کا جوس نکالا تھا وہ اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائے کریں اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے آدھر گھنٹے اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے یعنی کہ تیس منٹ تک اس کے بعد آپ اپنا چہرہ تھنڈے پانی سے دھولیں اور چہرہ ہشک کرنے کے بعد آپ نے کارفول ملا ارکے گلاب اپنے چہرے پر لگانا ہے اور کسی قسم کی آپ نے آئلی سکین والی جو ہوتی چکنی کریم وہ استعمال نہیں کرنی سو ہفتے میں دو دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں ایک دو ہفتے کے استعمال سے ہی جو آپ کی سکین کیا جو آئل ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے جو سکین کے پورز جو ایکسٹر کھل جاتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کی سکین کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا سو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور فائدہ مند ہوگی اور آپ اس کو ضرور اپلائی کریں گے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے اور جن فرنڈز نے میرا چینل آرڈی سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو آج فرس ٹرم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی